نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہمارے دین کی حفقانیت کے دونوں شاہد ہیں ہمارے دین کی حفقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین چیہا اور نہ پوچھ ان خرقہ کوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آسین یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آسین وقت بہت ہو گیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی کیونکہ اس سے پہلے والی جو آیت ہے اس میں اللہ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر کیا اس کے بعد کی آیت ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے پرہیزگاری کی زندگی گزاری ہے لفظ پرہیزگار کیونکہ یہ زبان کے بڑی جلدہ ہو جاتا ہے پرہیزگاری کی زندگی آسان کام نہیں ہے میں تو کہتا ہوں کہ غالباً میں نے بیس پچیس سال حضور جو شریعہ کی زندگی دیکھی ہے اور حضور محدثِ کبیر کو تو میں تقریباً تقریباً میرا جہاں تک ذہن کام کر رہا ہے کہ گیارہ سال کی عمر سے اب تک دیکھ رہا ہوں گیارہ سال کی عمر سے اب تک میں دیکھ رہا ہوں حضور محدثِ کبیر مگر الحمدللہ ان بذرگوں کا ایک ایک قدم ان کی ایک ایک گفتگو ان کا چلنا ان کا بیٹھنا ان کا کھانا ان کا مسکرانا آپ اگر یہ سمچیں مجھے حضور حافظِ ملت علی رحمہ کی بات یاد آجیں ذرا دور سے حضور حافظِ ملت علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ میں نے چلنا بھی صدر و شریعہ کے انداز سے سیکھا ہے یعنی تصور کرو آپ لوگ اور ہم کی بذرگوں کی چلنے کا جو انداز ہے وہ انداز بھی اگر کوئی سیکھ لے تو زمانے کا وہ بھی اللہ والا بن جاتا ہے وہ بھی اگر کوئی سیکھ لے اور یہ بذرگوں کا طریقہ رہا میں آپ کو کہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا صحابہ نے کسی صحابی کو بھی دیکھ لو ان کی زندگی ان کا لمحہ اور ان کی شب و روز ان کی صبح ان کی شام کسی صحابی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ صحابی سنت رسول کے خلاف چل رہا ہے بیٹھ رہا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھا صحابہ نے وہ ساری اپنی ذات میں انہوں نے اپنا لیا سرکار کو دیکھ کے صحابہ نے سرکار کا طریقہ اپنایا صحابہ کو دیکھ کر تابعین کہ صحابہ کیسے چلتے ہیں صحابہ کیسے کھاتے ہیں کیسے گفتوب کرتے ہیں تابعین نے بھی وہی طریقہ اپنایا تبہ تابعین نے وہی طریقہ اپنایا ایمہ مستحیدین نے وہی طریقہ اپنایا غوث آدم نے وہی طریقہ اپنایا غریب نواز نے وہی طریقہ اپنایا خطب الدین بختیار کاکی نے وہی طریقہ اپنایا حضرت نظام الدین اولیاء نے وہی طریقہ اپنایا خانوادہ کالپی شریف نے وہی طریقہ اپنایا خانوادہ مہرینہ نے وہی طریقہ اپنایا اور خانوادہ بریلی نے بھی وہی طریقہ اپنایا اور ہم نے جن بزرگوں کو دیکھا ہے ان میں سے تین شخصیتیں آج بھی ہمارے سامنے ہیں ایک گزر گئے ہمارے پیرو مرشد حضور صلکار آسل العلماء دوسرے حضور تاج و شریعہ اور تیسرے حضور محدث کبیر میں کہتا ہوں آج صرف یہ دو شخصیتیں آج ہماری زندگی کے لیے آئیڈیل ہیں اگر ان کی زندگی پر آپ اپنا قدم ڈال لوگے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہی اپنا محبوب بندہ بنا لے محبوب بندہ بنا لے حضور تاج و شریعہ بھی وصال فرمائے کیسے حضور تاج و شریعہ چونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب چیز بغیر محنت کے بغیر قصب کے مل جاتی ہے تو اس کا کوئی حق ادا نہیں کر پاتے اس کا کوئی بھاو نہیں ہوتا ہم یہ سنتے ہیں اور چلو بڑی آسان ہے یہ کوئی معمولی بات ہے ایک موردے کا انتقال ہو جائے اور ساری علاقے کے قرب و جوار کے بڑے بڑے مفتی آنے کرام اس کے ہاتھ پاؤں سیدھا کرنا چاہیں مگر اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے نہ ہو تاج و شریعہ پہنچے کان میں کچھ کہیں فوراں وہ مردہ دو دن سے لیٹا ہوا اپنے ہاتھ پاؤں سیدھے کر لیتا ہے ذرا زور سے ہاتھ پاؤں سیدھے کر لیتا ہے اب ذرا سوچو کہ تاج و شریعہ کا کیا مقام ہے کہ کان میں ایک مرے ہوئے انسان کو انتقال کیا وہ انسان کے کان میں کچھ کہا اور اس نے فوراں اپنے آتماوں سیدھے کر لیے حضرت نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر اس نے انہیں دفن کر دیا گیا اب سارے علاقے کے بڑے بڑے مختیانے کرام حضرت کی بارگاہ میں آئے پوچھنے لگے حضرت آپ نے کیا کہا ہم تو سین دن سے پریشان ہیں ان کو نیلانے کے لیے آپ نے کہا کیا تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کچھ نہیں کہا میں نے صرف اتنا کہا کہ میں بریلی سے آیا ہوں میرا نام اختر رضا ہے آپ اپنا ہاتھ پاؤں سیدھا کر لیو تاکہ میں تمہاری نماز جنادہ پڑھا یہ معمولی بات نہیں ہے یہ معمولی بات نہیں ہے جناب اس کی گہرائی میں جاؤ اب آپ درہ سوچو کہ جب تاج و شریعہ کی بات کو تین دن کے وصال فرمائے ہوئے مردے سن سکتے ہیں تو میرا تو عقیدہ یہی ہے کہ تاج و شریعہ جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے ہم یہاں سے پکار رہے ہیں وہ ضرور ہمیں سن رہے ہیں وہ ضرور ہمیں سن رہے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کی زندگی گزاری ہے جب آدمی پرہیزگار ہو جاتا ہے دیکھیں آدمی گناہگار ہے کلو بنی آدم خطاون وخیر الخطاین التوابون ہر بندہ گناہگار ہے سوائے انبیاء کے اور اولیاء کے اللہ انہیں بھی محفوظ رکھتا ہے اور انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ان سے گناہ وہ ہوتا ہی نہیں یہ کس کا عقیدہ ہے بولو اہلِ سنت کا کیا عقیدہ ہے انبیاء سے گناہ نہیں ہوگا اللہ نے انہیں گناہوں سے معصوم رکھا ہے اب آج اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کی یار اگر کوئی یہ کہے کہ نبی معصوم نہیں ہوتا ہے گناہ سے معاذ اللہ معاذ اللہ نبی گناہ سے معصوم نہیں ہوتا تو آج سوچو کہ وہ اہلِ سنت کے عقیدے کے خلاف ہے نہیں اٹھاؤ فرانِ مقدسہ کا چھبیسوہ پارہ سور فتح اللہ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِن زَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ اور دوسرے جتنے بھی دنیا میں بڑی بڑی ٹوپیاں والے پگنیاں والے جاریاں والے پیجامے والے کرتے والے جنہوں نے ترجمے کی ہیں قرآن کے اور کیسی جنڈی ماری ہے قرآن میں قرآن کے ترجمے میں کیسی جنڈی ماری کیسے عقیدے کو ہمارے خراب کیا کیونکہ ہمارے پاس تائم نہیں اگر ہم آپ سے پوچھ لیں آپ بتائیں کونسی ایسی نماز ہے کہ جس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے تو ایک دو آدمی ہو سکتا بتا دیں لیکن بعد میں مشکل میں آ جائے آدمی مشکل میں پڑ جائے کہ کونسی ایسی نماز ہے جس میں رکوع اور سجدہ نہیں مگر اس نے ترجمہ کیا کہ اے محبوب اللہ نے آپ کو بتا دی اس لیے تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے معاذ اللہ کیا ترجمہ کیا تھانوی ہو نانوٹوی ہو کہ گنگوہی ہو کہ مردائی ہو کہ قادیانی ہو یہ جتنے بھی اس طور میں گدرے تقریباً سبوں نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو مکہ کی فتح دی اس لیے تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں آپ کے اگلے پچھلے گناہ کا مطلب کیا ہوا معاذ اللہ آپ گناہگار ہیں پچھلے بھی گناہ ہوئے اور آگے بھی گناہ ہوں گے تو آپ کے جو بھی آگے پیچھے کے گناہ ہیں فتح مکہ سے پہلے اللہ نے اس طرح معاف کر دی یہی مطلب ہوا نا اس کا مگر آؤ آج ہم اس امام کو کیوں مانتے ہیں اس بریلی کے تاجدار کو کیوں مانتے ہیں اس لیے کہ اس نے ہمیں ہر مہاں پر ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی اس نے ترجمہ کیا انہوں نے ترجمہ کیا بے شک اللہ نے آپ کو فتح مبین دی تاکہ آپ کے صدقے میں آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ اب آپ ذرا سوچو ہم نے دیکھا آج تو گوگل والے مفتی یوٹیوب والے مفتی ذرا سے لگایا ارے آپ چلو اس میں دیکھ لیتے ہیں اب یہ دیکھ نہیں رہا بندہ کی ہے کدھر کا یہ تو دیکھیں نہیں رہا انظروا امن تاخدون دینکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انظروا امن تاخدون دینکم دیکھ لو تم جس سے دین سیکھ رہے ہو پہلے اس کو دیکھ لو یہ ہے کدھر کا کون ہے یہ کہیں ایسا تو نہیں کی یزیدی والا ہو بھاری جماعت والا ہو کثیر تعداد والا ہو جب ایسا موقع آ جائے تو پھر کثیر تعداد وعداد کچھ مت دیکھنا یہ دیکھنا کہ حق کدھر ہے حق کدھر ہے امام حسین کدھر ہے علی اکبر کدھر ہے حضرت عباس علم بردار کدھر ہے حضرت قاسم برحفل کدھر ہے کدھر یہ نورانی جماعت ہو اسی طرف ہو جانا اسی طرف ہو جانا یہ کبھی مت دیکھنا ہمیشہ سنیوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے سنیوں کی تعداد ہمیشہ اب ظاہر ہے کہ بہتر ایک طرف ہوں گے اور ایک ایک طرف ہوگا تو کم تو ایسے ہی بھی ہے مگر اللہ سمج جب تک دنیا میں ایک سنی صحیح لتیدہ باقی رہے گا قیامت آ نہیں سکتی ہے ایک سنی صحیح لتیدہ باقی رہے گا قیامت آ نہیں سکتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انشاد فرماتے ہیں جب تک لا الہ اللہ کہنے والا دنیا میں موجود ہوگا لا تقوم الساہ قیامت نہیں آ سکتی اور یہاں لا الہ اللہ کہنے سے وہی مراد ہے جو ولی کو مانتا ہو جو شہدہ کو مانتا ہو جو سالحین کو مانتا ہو جو نبی کو مانتا ہو اور جو سید الانبیاء کو مانتا ہو ان کے طریقے پر چلتا ہو جب تک وہ زندہ رہے گا اور کلمہ تیبہ پرتا رہے گا اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی ہے سبحان اللہ آپ ذرا اندادہ کرو یہ دین ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ مل گیا ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی آج عجیب طرفہ ہے عجیب حالت ہے ہم ہو کیا آپ ہوں سب کے پیچھے لفت لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم اس پر اللہ ہمیں فتح دے اور ہم کامیاب ہو جائے باقی سات ستر سال کے بعد ہر آدمی امام عشق محبت سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے تو آپ نے فرمایا اب عمر کیا پوچھتے ہو جب میں بچہ تھا تو آج ہوتی تھی جوان ہو جاؤں گا اور جب میں جوان ہوا تو آج تھی بڑھاپا آ جائے گا اب بڑھاپے کے بعد تیسری کوئی چوتھی کوئی مندل آنے والی نہیں ہے اب تو ایک ہی مندل ہے اور وہ ایک قبر پتہ کیا چلا کہ انسان بچپن میں یہ تصور کرتا ہے کہ جوان ہو جاؤں اور جوانی میں یہ تصور کرتا ہے میں بڑھا ہو جاؤں لیکن بڑھے کے بعد یہ دونوں تصور غائب ہو جاتے ہیں اب وہ جوان ہو نہیں سکتا بچہ ہو نہیں سکتا اب اسے کہاں جانا ہے جانا ہے آخر قبر میں اللہ سمجھ قبر والوں کی بات ہے سبحان اللہ قبر کی بات یاد آگئی آج کہتے ہیں نبی یار تم یار یہاں وہاں سے سلام کیوں پڑھتے ہو یہاں وہاں سے سلام پڑھتے ہو کیا حضور سن لیتے ہیں اللہ سمجھ میرے آقا نے کیسی کیسی حدیثیں بیان کی بولو قبر میں جاؤ قبرستان جاؤ تو کیا حکم ہے زور سے بولو نہیں السلام علیکم یا آہل القبور کیا حکم ہے یہی حکم ہے نا کوئی ہے بندہ ایسا جو کہہ کہ نہیں آرم جا کر گینی پڑھتے ہیں تو سنت کے خلاف ہے میرے آقا نے کہا کہ جاؤ جب قبر والوں پر قبرستان میں تو کیا کرو اسلام علیکم یا آہل القبور اچھا اگر وہ قبر والے سنتے نہیں تو حضور نے فرمایا کیوں اگر وہ قبر میں جو لیتے ہیں قبرستان والے اگر وہ سنتے ہی نہیں تو پھر حضور نے اس سب کو فرمایا کیونکہ جب وہاں جاؤ تو سلام کرو پتا کیا چلا کی وہ زندہ ہیں جتنے قبر میں لیتے ہوئے ہیں اور صرف زندہ ہی نہیں بلکہ جو بندہ وہاں جا کر سلام کرتا ہے اس کے سلام کو سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں زرہ دور سے کوئی نہیں سلام بھی کرتے اور اللہ سمد میں آج سوچ رہا تھا جب یہ حدیث پڑی میں نے میں گھوڑ کر رہا ہے قبرستان میں تو ہر طریقے ایک ہوتے ہیں مردے کوئی نیک ہوتا ہے کوئی نیک نہیں ہوتا کوئی پریزگار ہوتا کوئی پریزگار نہیں ہوتا کوئی ایمان میں بہت پختہ ہوتا ہے کوئی ایمان میں بہت پختہ نہیں ہوتا تو میں پڑھتے پڑھتے پھر مجھے آلہ حضرت کی ایک فتاوہ رضویہ پر نظر پڑی آلہ حضرت نے تخصیم گنائی اللہ سمجھ ایک تخصیم چلی گئی کہ ایک ایمان والے میں کتنا بڑا فرق ہے کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والا ایک متقی ہے دوسرا متقی نہیں ہے تو ظاہرے جو متقی ہے وہ متقی نہ ہونے والے سے بہتر پھر وہ متقی میں بھی فرمایا کہ اس میں بھی درجے ہیں ایک وہ جس کو اللہ اپنا ولی بنا لے اور ایک وہ جس کو اللہ اپنا ولی نہ بنائے جس کو اللہ نے اپنا ولی بنایا وہ زیادہ افضل ہے اس سے جس کو اللہ نے ولی نہیں بنایا پھر ولیوں میں بھی درجے ہیں کوئی ولی غوث ہے کوئی قطب ہے کوئی عبدال ہے کوئی کلندر ہے کوئی اعتاد ہے کوئی افراد ہے کوئی نجبہ ہے کوئی نقبہ ہے اسی طرح ساکھو درجات ولایت میں اور ولی کتنا بھی بڑا ہو جائے کتنا بھی بڑا ہو جائے کتنا بھی بڑا ہو جائے مگر کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا بخان اللہ اس لیے کہ صحابی نماز سے نہیں بنا روزے سے نہیں بنا حص سے نہیں بنا زکاہ سے نہیں بنا تلاوت قرآن سے نہیں بنا صدقات و خیرات سے نہیں بنا آپ پوچھیں گے کس سے بنا تو میں کہوں گا اس کو صرف ایک ہی چیز ہے جس نے اسے صحابی بنا دیا اور وہ کیا ہے وہ ہے دیدار مصطفیٰ وہ ہے محبت رسول میں جوب کر صحبت مصطفیٰ اختیار کر لی ازاہ تبارک و تعالی نے اس کی نمازیں ایک طرف وزہ ایک طرف حج ایک طرف زکاة ایک طرف ساری چیزیں ایک طرف رکھ دی مگر اپنے محبوب کے جلوے زیبا کو اپنی نگاہوں میں بسانے والے کو وہ مقام عطا فرمایا کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا صحابی اگر ایک مٹھی دو صدقہ کرے اور دوسرا غیرے صحابی وہ حد محال کے برابر سونہ صدقہ کرے دونوں صواب میں برابر دونوں صواب میں برابر نہیں پھر صحابی صحابی میں بھی درجات ہے پھر صحابی صحابی میں بھی درجات ہے سبحان اللہ بعد وہ صحابی جو بدری صحابی ہیں بعد وہ صحابی جو بدری صحابی نہیں ہیں فرماتے ہیں بدری صحابی غیرے بدری صحابی سے بہتر پھر ان بدری صحابی میں بھی تین سو تیرہ میں وہ بہتر ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ کا مطلب سمجھتے ہو عشرہ مبشرہ کیا مطلب ہے جنتی بولو جنتی عشرہ مبشرہ مولا علی جنتی میں ہے کہ نہیں ہے خاموش نہیں رہنا مولا علی جنتی میں ہے کہ نہیں اور عشرہ مبشرہ میں عشرہ مبشرہ میں آج کشتب کا چل رہا ہے جو امام حسین کو باغی معدلہ اور یفید کو امیر المومنین جنتی کہنے پر چلا ہوا ہے اللہ حسین اللہ حسین یہ آج ہمارے ایمان کی انہتاعت کا مرتبہ یہاں تک آگیا ہے کہ آدمی کو ذرا بھی سوچ نہیں ارے وہ مولا علی جن کو میرے آقا نے دنیا میں فرمایا کہ اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو یہ وہ علی ہے کہ جسے ٹکر دیں گے جنت کا وہ جنت میں جائے گا یہ احتیار بھی دیا ہے یہ احتیار بھی دیا ہے میرے آقا صدی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت امام احسن حسین کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں اللہ حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے اگر وہ جنت میں جائے نہیں تو سبت سرداری کا معاملہ کہاں سے آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حدیث تو دیکھتے ہو مگر سمجھتے نہیں ہوں حدیث بتا رہی ہے کہ جو امام حسین کے نقش قدم پر ہے امام حسین تو ایسے جنتی جنتی ہی نہیں جنتی جوانوں کے سردار ہے ارے جو ان کے قدموں سے لگ گیا وہ بھی جنتی ہو گیا کون نہیں جانتا ہور کو بیٹھے تو تھے مگر اچانک امام حسین نے اپنی طرف کھیچ لیا اچانک امام حسین نے کھیچ لیا ہور خود کہتے ایک طرف جہنم ہے ایک طرف جنت ہے گھوڑے پر بیٹھے اور ایڑ لگائی فرمایا ایسی دولت اور ایسی دنیا اور ایسی چیزوں سے آلِ رسول کے قدموں پر جان مکھاور کرنا سب سے بڑی میراد ہے اللہ حسومت آئے تو کیا کہا حضور مجھ سے غلطی ہوگی معاف کیا حضور اجازت دے لننے کے لئے حضرت امام حسین کے زبانِ اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ آج بھی محفوظ ہے فرمایا انتا حرن فی النار انتا حرن فی النار اے حر جیسے تم ویسے ہی اللہ نے تمہیں جہنم سے بھی آزاد کیا جاؤ جہنم سے بھی آزاد کیا اللہ حسومت تو بات یہ ہے کہ بزرگوں کی شکل و شباہت ان کا چھننا پھننا یہ انداز دیکھنا چاہیے دیکھنا چاہیے میں کہتا ہوں صحابہ اکرام بہت سارے صحابہ کی مثال دے سکتا ہوں مگر اللہ حسومت کیا قربانیہ ہے حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی ہے حضرت امار بن یاسر رضی اللہ ظالموں نے کافروں نے پکڑ لیا مشرقین نے اور بدن کے کپڑے اتار لیے اتانے کے بعد بدن پر کوڑے مار رہے لکڑیوں سے پورا بدن لہولحال کر دیا اور گرم گرم ریت کی اوپر آپ کو لٹا دیا اور دونوں ہاتھ پکڑ کے کھیک رہے آپ سوچو کہ ایک ننگی پیٹ والا انسان اگر گرم ریت پر لٹا کر اسے گھزیدہ جائے اس کی حالت کیا ہوگی جہاں تک کہ ان ظالموں کو اس پہ بھی سمر نہ ہوا تو قریب میں انہیں نے دہت ہوئی آگ جلائی اور آگ جلانے کے بعد حضرت امار ابن یاسر کو اسی ننگی پیٹ کے ساتھ آگ کے شولوں پر لٹا دیا اللہ سمر آگ کے شولے حضرت امار ابن یاسر کی جسم سے نکلنے والی چربی سے پگل پگل کر ان آگ کے شولوں کو بجھا رہی ہے مگر آسمان گواہ زمین گواہ کائنات کا ذرہ گواہ کہ حضرت امار ابن آسر یہی پڑھتے رہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اللہ سمج اتنے میں کیا دیکھا کہ پیارے آقا کا گزر ہو رہا ہے پیارے آقا کا اب درہ سوچو اگر اپنے پیر کے سامنے ہمارے ہمارے پیر کے سامنے آدمائش ایسی آجائے اور اچانک سامنے ہمارا پیر نظر آجائے کیا کیسیت ہوگی حضرت امار ابن آسر اللہ حضرت بلال سے پوچھائے بلال تم کیوں اتنا شور مچاتے احد احد کنارے کوں لگاتے کیوں احد احد کنارے لگاتے میرے آقا نے بھی منع فرمایا حضرت بلال کہ ابھی وقت نہیں آواز سے مت بولا کرو زیادہ تیز میں توحید کا اعلان مت کرو اللہ حضرت کسی نے پوچھا حضرت بلال سے مجھے وہ تاریخی جملے یاد میں دورانہ چاہتا ہوں حضرت بلال فرماتے کہ تمہیں پتا ہے کہ جب آدمی مارکیٹ جاتا ہے اور مٹی کے برطن لیتا ہے اس کو پہلے ٹھوک ٹھوک کر کے بجا بجا دیکھتا ہے کہ یہ برطن صحیح ہے کہ نہیں یہ برطن ہے کہ نہیں میں بردار مصطفیٰ کیلئے پتا مادکہ ہوں اس لیے ظالم مجھے ٹھوک ٹھوک کر کے دیکھ رہے ہے کہ اس کے رسول میں یہ پکا ہے کہ نہیں اس کے مصطفیٰ میں یہ سکتا ہے کہ نہیں اس لیے میری اوپر یہ ظلم کیے جا رہے ہے مجھے میں سب سے کہتا ہوں یہ بولہ سا نہیں جسے ترشی اتار دے میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہو مصطفیٰ یعنی رحمت کی محبت سے مست ہو گیا حضرت اممار بن یاصر کو لٹا دیا گیا اب میرے آقا ادھر سے آئے حضرت اممار نے فرمایا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہنا کس کی سنت ہے صحابہ اکرام کی سنت ہے حضرت اممار ابن آسر نے پکارا یا رسول اللہ جیسے ہی پکارا میرے آقا کے آنکھوں ساول بھادوں کی طرح پرسنے لگے اور حضرت اممار کا آج کے شولوں پتر اپنا دیکھا نہ گیا میرے آقا کا دل پانچ پانچ ہونے لگا وہی سے حکم دیا یا نار کونی بردو سلام علی اممار کما کنت علی ابراہیم اے آقا اممار پر صحیح خندی ہو جا جیسے حضرت ابراہیم پر خندی پر اپنا دست مبارک پھر رہے ہیں سبحان اللہ دست مبارک پھر رہے ہیں اور فرماتے ہیں مار تم تو سیب بھی ہو اور تاہیر بھی ہو اللہ حتم آج ذرا سوچے عشق رسول میں جس کو ترپنے کا مزہ مل جائے محبت رسول میں جس کو سزائیں مل لیں آج آپ یقین جانو آج جتنی بھی چیزیں ہیں کئی آدمی دیکھتا ہے کہ میرے آقا کی توحین ہو رہی ہے کئی آدمی دیکھتا ہے میرے آقا کو یہ کہا جا رہا ہے بات ایمان والے آلہ کہ وہ پابند شراغ بداہر نظر نہیں آتے مگر ان کا عشق رسول یہ اجازت نہیں دیتا یہاں تک اپنے جان کی بھی پروان ہی کرتے اور اس کو موج کے گھا دتار دیتے ہیں یہ سب صدقہ ہے امام اشک محبت آلہ آلہ حضرت کا یہ سب صدقہ ہے اور آلہ حضرت سبحان اللہ کیسی شان والے حضرت مولانا محمود جان کا اور سمنا رہے ہو مولانا محمود جان کل تک ان کی کوئی قیمت نہ تھی کوئی ان کو پہچانتا نہ تھا کوئی ان کو جانتا بھی نہ تھا مگر آلہ حضرت کے دامن سے وابستہ ہوگے ساری دنیا میں جنکہ بجرہ ہے اللہ محمود جان میں نے غالباً سکر رضا میں دیکھا کہ اللہ نے ان کے چھوک میں کا تطاقی تھی کہ اگر کسی مریض کے زخم پر لگا دے تو مرز کا زخم اچھا ہو جائے اب بولے ہمارا بھی تو تھوک نہیں اچھا ہوگا میاں پھوک پھوک میں بھی بہت بڑی ہے آج لوگ کہتے ہیں پھوک سے کیا ہوتا ہے چلو ہم لوگوں کیا دستور کیا ہے کہ اگر کسی بچے کو بیماری ہو جاتی ہے یا کسی بچے پر ندل لگ جاتی ہے تو کہتے ہیں چلو موہ صاحب کے پاس لے چلتے انہوں نے کچھ پڑھا پھوک مار دی پھوک مار تو ٹھیک ہو گیا کچھ لوگوں کو اس پر بھی اطراز ہوتا ہے میں نے پھوک اسے بہت کچھ ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کینڈل لے کیا ہو اب ایک کینڈل اس کے سامنے میں نے جلائی کہ آپ آپ تو بیٹھے یہاں پھوک مار تو نے پھوک مار بوجھ گئی ہم نے کہ ہوا کی نہیں ہوا کینڈل جل لہی تھی اور تو نے پھوک مار بوجھ ہوتا ہے تو اس کی بھوک میں کوئی تاکت نہیں ہوگی واللہ حضور تاج شریعہ کو میں نے اپنے ماں سیکھی آنکھوں سے دیکھا ہے اگر کوئی سکھ کے دل سے حضور تاج شریعہ کے قدموں میں آگیا اور انہوں نے ہاتھ رکھ کر چھو کر دیا نا اس ساری دفائیں بلائے یہ ہے بھوک کا اثر ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ وہ اثر پیدا کرنے کے لئے چاہیے میں تو کہتا ہوں کچھ نہیں آلہ حضرت نے ملفوزات میں آخری بات ملفوزات میں کسی نے سوال کیا کہ سیدی سرکار آلہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ بیعت کس کو کہتے بہت غور سے سنیں بیعت کس کو کہتے اور طالب کس کو کہتے تو حضرت سیدی سرکار آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ طالب وہ ہے جو کسی سے قصب فائد کے لئے کسی کی نسبت لے لے یعنی مریت تو کسی اور کا ہے فرد کریں جیسے حضور تاج شریعہ کے آپ مرید ہیں آج حضور تاج شریعہ نہیں ہے لیکن حضور اسجد رضا آگئے تو اب ہم نے حضور اسجد رضا کے ہاتھ بھی ہاتھ دے دیا تو اب ہم اسجد میاں کے طالب ہوں گے مرید ہم ہے کس کے حضور تاج شریعہ کے تو حال حضرت فرماتے کہ طالب وہ ہوتا ہے جو قصب فرز کے لئے کسی کی نسبت لیتا ہے اور بیعت فرماتے بیعت کا معنی ہوتا ہے اپنا سب کچھ تن مندھن بیچ دینا حوالے کر دینا پیر اپنا سب کچھ تن مندھن پیر کے حوالے کر دینا فرماتے حضرت جہیاء منیری کا ایک مرید تھا دریا میں ڈوب رہا تھا اتنے میں حضرت خضر علی السلام آئے اور یہ خضر علی السلام کسی کے بچانے کے لئے بری بات ہے میں اس واقعے پر جب غور کر رہا تو مجھے حیرت ہوئی یہیاء منیری رحمت اللہ کے مریدوں میں اعتاقت تھی کہ خضر علی السلام ان کو بتانے کے لئے آئے تو ذرا سوچ ان کے پیر کا مقام چاہ ہوگا مگر وہ یہیاء منیری رحمت اللہ علی فرماتے دوب رہے دریا میں اب بندہ جب دریا میں دوبتا ہے تو پیار مرتا کیا نہیں کرتا کوئی بھی سوارہ مل جائے کوئی بھی ہاتھ تو یہیاء منیری کو دے چکا ہوں یہ ہاتھ یہیاء منیری کو دے چکا ہوں ادھر خضر علی السلام غائب ہوئے ادھر حضرت یہیاء منیری تشریف لائے فرمایا بہا میرے مرید ہاتھ دیکھا یہیاء منیری ہے میرے پیر ہے ہاتھ بلایا فورا بہان نکال اس کو پہلے دیکھو شریعت پر چل آئے کی نہیں پہلے دیکھو یہی عدو تاج شریعہ فرماتے رہے کہ سب سے پہلے اگر کسی بندے کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ وہ شریعت متحرہ کے پابند ہے اگر ہوا میں اڑنا ورایت ہوتی تو پرندے ہوا میں اڑتے سب سے بڑے ولی غوث و کتب یہی ہوتے اگر سمندروں کے اوپر مسلح بچھا گنمات پرنا عبادت ہوتی تو سمندری جتنے بھی جانورے سب سے بڑے غوث کتب ادالی ہی ہوتے نہ سمندروں پر چننے والے کو ولی کہا جاتا ہے نہ آسمان میں ترنے والے کو ولی کہا جاتا ولی حدیقت میں وہ ہے جو مصطفی جانے رحمت کی شریعت کا پابند مصطفی جانے رحمت کی شریعت کا پابند حضرت مولانا محمود جان رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں ہندوستان آیا حضرت وہ حضرت قطب مدینہ حضرت علامات آتین مدنی پی بھی تی رحمت اللہ تعال جو ایک رسالہ نکالتے تھے اس میں آلہ حضرت کا مضمون نکالتے تھے میرا خیال ہے کہ اس وقت حضرت مولانا محمود جان رحمت اللہ علیہ کی عمر اسی سال کی تھی اور حضرت کی چالیس برس کی عمر تھی اور حضرت مولانا محمود جان رحمت اللہ علیہ کی اسی سال کی عمر تھی فرماتے دس سال تک میں ادھر ادھر کی چھوکریں کھاتا رہا مگر میرے حساب سے کوئی ایسا پیر نہ ملا کہ جس پر میرا دل جم جائے جس پر میرا دل جم جائے دل مطمئن ہو جائے فرماتے کہ میں پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا میں نے ارادہ کر لیا کہ چلو پریلی کا سفر کرتے اور جب میں پریلی پہنچا تو فرماتے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے عالی حضرت کافی دنوں سے ہمارا انتظار کر رہا ہمارا عالی حضرت ہمارا کافی دنوں سے انتظار کر رہا ہمارا امام عشق محبت نے دیکھا اور انہوں نے امام عشق محبت کو دیکھا دیکھتے ہی اپنا دل دے بیٹھے حضرت مولانا محمود جان دیکھتے دیکھتے ہی اپنا دل دے بیٹھے اور تاریخ جملہ آپ نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ آپ کے بارے میں پڑھا اس سے بھی کہیں زیادہ میں نے امام عشق خلافتیں عطا فرماتے اور سارے سلسلوں کی خلافت یہ خود فرماتے ہیں مرنہ محمود جان احمد اللہ تعالی کی آلہ حضرت کے انتقال کے بعد جب آلہ حضرت فاضل بریوی رضی اللہ تعالی انتقال ہو گیا تو فرماتے ہیں کی انتقال سے دس سال یا دیارہ سال پہلے میرے پاس خط لکھا آلہ حضرت خط لکھا میرے پاس اور الحمدللہ اس خط کی میں نے دیارت بھی کی میں نے پڑھا بھی ہے ایسے ایسے الفاظ لکھے سبحان اللہ قاتے بیدت قاتے کفر و دلالت مخزن علم و حکمت یعنی آلہ حضرت کے الفاظ سبحان اللہ اور آلہ حضرت اگر کسی کے لکھ دیں آلہ حضرت اگر کسی کے لکھ دیں تو وہ سند ہو جاتی ہے جناب ہم اور آپ لکھ دیں تو بڑی بات ہے ہم اور آپ کو کوئی ویلو نہیں مگر اگر حضور تاج و شریعہ کسی کے بارے میں کچھ لکھ سند ہے آلہ حضرت جس کے بارے میں لکھ رہے ہو کہ مولانا مجھے معاف کرنا سہبن تمہارا نام حالانکہ میں نے اپنے خلفہ میں تمہارا نام دیا تھا مگر پیس میں جانے کے بعد تمہارا نام رہ گیا میری تو حسرت یہ تھی کہ تمہارا نام تو آب زر سے لکھنے کے قابل آب زر سے لکھنے کا عالم کیا ہوگا اور فناف الشیخ کا عالم کیا تھا حضرت مولانا نئیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی فرماتے یاد رکھنا فناف اللہ فناف الرسول فناف الشیخ یہ تین درجے بہت ہیں فناف الشیخ فناف الرسول فناف اللہ آدمی کو اگر فناف اللہ کے مندل پہ پہنچنا ہے تو فناف الرسول کے در پہ آنا پڑے گا اور فناف الرسول اگر آدمی کو بننا ہے تو اپنے شیخ کی محبت میں فنا ہو جانا ہے اسے کہتے فناف الشیخ اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں مولانا نئیم الدین مراد آبادی جنہوں نے کندل ایمان کی تشریح فرمائی جنہوں نے تشریح کی خدائن و نئیم مراد آبادی فرماتے ہیں کہ مفتی محمود جان عالی حضرت کے تمام مریدی اور تمام خلفہ میں میں اگر کسی کو سخت زیادہ فناف شیخ دیکھا ہے تو مفتی محمود جان رحمت اللہ مفتی محمود جان رحمت اللہ مطلب کیا ہے کہ جو فناف شیخ ہو گیا اسے فناف رسول کی مندل مل گئی اور جو فناف رسول ہو گیا اسے فناف اللہ کا درجہ مل گیا اور حضرت مولانا محمود جان رحمت اللہ تعالی مقال مولانا نئیم جین منا دابادی رحمت اللہ تعالی کہ فناف شیخ بھی تھے فناف رسول بھی تھے فناف اللہ بھی جس لیے ان بزرگوں کی ایک نسبت بہت بڑی چیز ہے ان بزرگوں کی نسبت بہت بڑی چیز ہے آپ وقت نہیں نہیں میں بتاتا میں میں بارہا کہتا ہوں کہ جو چیز بزرگوں سے مس ہو جائے نا مس چچ ہو جائے ایسے آپ کو معلوم ہے صحابہ اکرام اپنے جسموں کو حضور کے جسم سے بہانے بہانے نکال کر چچ کرتے تھے بہانے بہانے نکال کر اپنے جسم کو حضور کے جسم سے چچ کرتے تھے عام مشہور واقعہ ہے جنگ بدر میں یہ واقعہ سنو جنگ بدر میں ایک صحابی تھے ان کا پیٹ تھوڑا بڑا ہوا تھا میرے آقا چھڑی لیے ہوئے تھے اور لین درست کرا تھے صحیح کھڑو صحیح کھڑو صحیح کھڑو تو ان کا پیٹ آگے نکلا ہوا تھا تو پیٹ پر گئی حضرت دہیا کلبی پیٹ پر ان کے چھڑی پڑ گئی جنگ بدرے میں سمجھے آپ پھر جب سرکار میں اب کچھ دن آپ کے درمیان رہوں گا اس کے بعد بداہر دنیا سے جا رہا ہوں تو حضرت دہیا کلبی کھڑو گئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ نے فنا وقت پر میرے اوپر ایک چابک مارا تھا میں شاہتا ہوں کہ آپ کہتے اگر کسی کو مجھ سے سید الانبیاء رحمت عالم نور مجسم آج حقوق العباد بلکل طلب ہوتا جا رہا ہے انسان ایسی پراغندی ذہنی طور پہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے کہ اسے محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی حق ہے وہی سچ ہے وہی اچھا ہے مگر حقوق العباد یاد رکھنا بڑے سخت ہیں اسی لئے اللہ حضرت نے فرمایا کہ حقوق العباد میں بہت محتاط رہو اس لئے اللہ اپنے حق کو تو ماف کر دے گا مگر حقوق العباد میں بند عدد تک ماف نہیں کرے گا اللہ بھی اسے ماف نہیں کرے گا میرے آقات کھڑے ہوئے فرمایا وہ صحابی نے کہ آپ نے کھوڑا مارا تھا حضرت بلال کوئی دیا جاؤ فاطمہ کے پاس کھوڑائے لے کر کیا ہو بیماری کی حالت اس سے ایک ہفتے کبھا سرکار بدہ آئے دنیا سے تشریف لے گئے فاطمہ کے پاس جب گئے حضرت بلال تو حضرت بلال بھی سمجھ گئی کوئی نہ کوئی بات تو کہ حضرت امام حسن بھی آگئے امام حسین بھی آگئے حضرت فاطمہ بھی آگئی سب رو رہے یہ کس لئے بدلہ آیا گیا میرے آقا کھڑ ہو گئے بدلہ دینے کے لئے فرمایا کھڑو صاحبی تم کو بدلہ لینا لو یہ کھڑا آ گیا ابو بکر صدیق فاروق آدم اسمان بتاؤ جیسے جیسے سانت جانسر اللہ ہوتا ہے ہر ایک اب اپنے اپنی عشق میں بولا ہے ہر ایک مارا تھا سو مار لے ایک مارا تھا دو سو مار لے کوئی کہتا ہے تی سو مار لے دیر آقا کو چھو بیماری سوٹے تصور کرو تصور کرو یہ ہوتا ہے حقوق اللے بات سوچو ایسا نہیں بس مو چلا لیا ہو گیا ایسا نہیں مرنا سب کو ہے سب جائیں گے قبر میں وہاں کوئی بھی پرسانہ آنہ ہوگا سوائے تمہارے نام ایک چھے عمال کوئی بھی پرسانہ آنہ ہوگا میرے آقا کھڑے ہیں اللہ حسین پورا مجمع بھا ہے مسجد نوی شریف کا ہر صحابی اپنے اپنی خواہش کے مطابق ادھار کر رہا ہے ایک مارا اتنے مار ایک مارا چھوڑ دے میرے صحابی چھوڑ دے ارے کیسا ہوگے ہے تو امام حسین آگے بڑے مجھے مار لو امام حسین آگے بڑے مجھے مار لو حضرت فاطمہ نے خبر پہنچائی ان سے کہو کہ اگر تمہیں بدلہ لینا ہے تو ان بچوں سے لے لو میرے بچوں سے مگر میرے بابا کو چھوڑ دے اللہ حسین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے بدلہ دے لیے وہ صحابی بھی کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے کہا اے صحابی بدلہ لے لو کہا یا رسول اللہ جب آپ نے کھڑا مارا تھا تو بدن کی پر کوئی کپڑا نہیں تھا اللہ حسین آپ تو کپڑا پہنے ہوئے ہیں اللہ حسین جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن سے کپڑا اتھارا مہر نبوت پر صحابی کی نظر پڑی کھڑا زمین پر پھیک دیا اور مہر نبوت کو پڑھ کے بوسا دیا مہر نبوت کو پڑھ کے بوسا دے دیا یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا بدلہ لینا مقصود نہیں تھا یا رسول اللہ آپ کو ستانا مقصود نہیں تھا بلکہ مقصود یہ تھا کہ بہر نبوت کی زیارت ہو جائے اور آپ کے جسم سے میرا جسم مس ہو جائے اس لیے کہ آپ نے فرمایا ممسہ جلدی لنسہ مستہ انہا جس نے میرے جسم سے اپنا جسم ملال دیا جہنم کی آگ اس پر حرام جہنم کی آگ اس پر حرام اس لیے اس لیے بزرگوں سے جو چیز مس ہو جائے اسے بڑی قیمتی چیز سمجھو بڑی قیمتی چیز سمجھو یہ مستمجنا یا اس کے تو کوئی قیمت نہیں اللہ تعالی بزرگوں کے فیض سے مالا مال کرے آج جام جو پور میں کیا سما ہوگا سبحان اللہ ہم لوگ جب گئے فیضہ محسوس ہو رہا تھا جسے انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی اس گمبد میں حاضری دی دعائیں کریں سب کے لیے اور دعا کرو کہ اللہ تعالی ان کا فیدان دور دور تک تعدیر قائم دائم فرمائیں اور ان کے فیدان سے پورے اہل سنت والجماعت کو مالا مال کریں اور ان کے روحانی طاقتوں سے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں خوب کوٹ کوٹ کر کے صحیح طریقے سے ایمان ثابت فرما دیں اور اسی پر ہم زندہ رہیں اسی پر ہم تب کا خاتمہ بالخیر ہو وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کھڑوک موسیقی